تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی واللیل زلفیں ہیں تیری والشمس ہے چہرہ تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ حضرت حافظ حمزہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدان جب میں حدیث پاک لکھا کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ذکر خیر ہوتا تو میں صرف صلی اللہ علیہ لکھ دیا کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا اور فرمایا کہ تم نے مجھ پر درود پڑھنے میں غفلت کیوں شروع کر دی یعنی جب تم درود پڑھتے ہو صلاة لکھتے ہو تو ساتھ میں سلام بھی پیش کیا کرو اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں حضرت ابن عبد الدائم رحمت اللہ علیہ ان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ یہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب میں درود لکھتے تو صلی اللہ علیہ اتنا ہی لکھا کرتے سلام پیش نہیں کرتے تھے تو انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم نے اپنے آپ کو چالیس نیکیوں سے محروم کیوں کر لیا اور اس کی حضور چالیس نیکیوں سے محرومی کیسے فرمایا کہ تم جب درود لکھتے ہو تو صلی اللہ علیہ لکھتے ہو وسلم نہیں لکھتے اور وسلم میں چار حروف ہے اور ہر حرف کے بدلے دس نیکی ہیں تو یوں تم نے اپنے آپ کو چالیس نیکیوں سے محروم کیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خواب میں آ کر تنبیہ فرمائی کہ مجھ پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پیش کرو دیکھیں قرآن میں بھی ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پیش کرنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے تو جب بھی درود پڑھا جائے افضل یہ ہے کہ سلام بھی ساتھ میں ہو اور ان حکایہ سے یہ بھی پتا چلا کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرنی چاہیے اللہ پاک نے اپنی رضا کو نیکیوں میں چھپایا ہوا ہے اب چھوٹی نیکی بھی اللہ کی رضا دل آ سکتی ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حالات سے باخبر ہیں تو ہمیں کسرہ سے درود و سلام پڑھنا چاہیے جب بھی ہم لکھنے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو تو درود پاک لکھا کرے کہ جب تک کتاب میں درود لکھا رہے گا فرشتے استغفار کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں درود پاک کی فضیلت میں بھی آپ نے دو واقعہ سنے انشاءاللہ مزید ہم عاشقان رسول کے واقعہ سنیں گے بڑھتے ہیں نیران پاکستان مشاورت کی جانب اور واقعہ سنتے ہیں اور یاد رہے ہم عشق ورے اشعار بھی سنیں گے اور آخر میں زیارت رسول کا وظیفہ بھی سنیں گے تو آخر تک آپ نے شام میں رہنا ہے جس سے یہ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ صفی الدین ابو عبداللہ حسین بن ابو منصور رحمت اللہ علیہ ان سے مروی ہے کہتے ہیں کہ ملک شام کے علاقے حمص سے مصر کی طرف جانے کا ارادہ تھا تو راستے میں بہت وہ لڑائی جھگڑے اور اس کا یہ سلسلہ تھا راستہ بند تھا تو میں نے سفر کرنے کا رہدہ ترک کر دیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا جیسی میں بیٹھا تو میری آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے جیسے نین کا کچھ ہوں کہاتا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب تشریف لائیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کی میں آپ کی امان میں ہوں نبی پاک علیہ الصلاة والسلام فرمائے کچھ خوف نہ کر عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی امان میں ہوں فرمائے کچھ خوف نہ کر تیسری مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ میں تو سفر کا پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ میں نے جانا ہے فرمائے کچھ خوف نہ کر فرماتے میں جاگا میں نے مصر کی طرف سفر شروع کر دیا اور اللہ کے کرم سے مصر پہنچ گیا میں نے سارے راستے اپنے اور اپنے رفقہ کے بارے میں خیر ہی دیکھی کوئی شر نہیں پہنچا کسی نے ہمیں پکڑا نہیں کسی نے مارا نہیں حالانکہ ارد گرد ادھر ادھر پکڑ دھکڑ قتل و غارت گری کا محول تھا الحمدللہ وہ کیا وہ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ وہ ایک محبت اور عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نام سے پہلے عبدِ مصطفیٰ لکھتے تھے کہ مصطفیٰ کریم کا غلام خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے اور ایک جگہ اللہ حضرت لکھتے ہیں کیوں رضا مشکل سے ڈرئیے جب نبی مشکل کشا ہو تو جب بھی عاشقانِ رسول کو خوف ٹینشن پریشانی ہو آقا کو یاد کرے زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھورایا نہیں کرتے آقا کو یاد کریں صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ محمد محبوب پر دروت پڑھنا شروع کر دیں یہ بلائیں پریشانیہ سب بھاگ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اللہ کرے میرا دار العمام مدینہ ہے سبحان اللہ مدینے کو یاد کر لیں مدینے والے کو یاد کر لیں بے شک بے شک اچھا اور آقا علیہ صلات و السلام اپنی امت پر مہرمان کتنے ہیں کہ دیکھیں غلام کو دیکھا کہ پریشان ہے تشریف لائے اور فرماتے ہیں تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے سبحان اللہ اللہ کرے ہم واقعی عبدِ مصطفیٰ بن جائے غلامِ مصطفیٰ بن جائے نفس کی بری خواہشات کے غلام نہ بنیں ہم اور جو بہکے ہوئے لوگ ہیں عقیدے کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے ہم ان کے غلام نہ بنیں یہ کہتے نہیں ہے غلام بن گئے ہم ان کے لیکن انہی کو فالو کر رہے ہو بھائی انہی کی عادتیں اپنا رہے ہیں انہی کی سوچیں اپنا رہے ہیں انہی کی باتوں کو آپ اپنی لائف میں ایڈاپٹ کر رہے ہیں گھر کے اندر رسم و رواج میں چال ڈھال میں رہن سہن میں لباس میں بولے میں چلنے میں نہیں ہماری ہر ہر ادا سے سنتِ مصطفیٰ کی جلک نظر آلی بھی میں تو کہوں غلام وہ آپ کا میری زبان کہہ رہی ہے میرا عمل کوں نہ کہے میرا لباس کیوں نہ کہے میرا کھردار کھنے میرا لیندن کیوں نہ کہے کہ غلامِ مصطفیٰ ہوں غلامِ مصطفیٰ ہوں میں ہرپیر کروں گا نئی کبھی نہیں ہو سکتا غلامِ مصطفیٰ ہوں میں جھوٹی قسم کھاؤں گا نہیں ہو سکتا غلام مصطفیوں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری نماز قضا ہو جائے میری جماعت نکل جائے بلا اجازت شریع نہیں ہو سکتا میں غلام مصطفیوں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر میں سخت علالت کے موقع پر بھی نماز باجمات کا احتمام کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو مشکل آئے پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں ہے کیوں روزہ مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کو شاہ جب واقعی حضور ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم دنیاوی اسباب کی طرح بہت متوجہ ہو جاتے ہیں اگر ہمیں سیکیورٹی چاہیے تو ہم اس طرح کے اداروں کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے افسران سے روابط کی اور سفارشوں کی صورتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن یعنی ظاہری اسباب بھی ظاہری بدت توقل کے خلاف نہیں ہے لیکن ایک ہوتا ہے نظر خالی کے اسباب پر رکھنی ہے اور عاشقہ رسول کا انداز ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہر موقع پر اپنے آقا کو یاد کر رہے ہیں تو اس عاشقہ رسول کے انداز سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی پرابلم آ جائے ایسی ضرورت پیش آئے تو جہاں ظاہری اسباب کرنی ہے احتیاطے کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ بار گئے رسالت میں استغاثہ پیش کریں اور وہاں سے فریاد کر کے وہاں سے مدد لے لی جائے تو انشاءاللہ امان ہی امان ہے اچھا بھی عیساشی کے رسول کو زیارت ہو گئی مدد ہو گئی فرمایا لا خوف کوئی خوف نہیں کر سفر تو اب میں درود پڑھ رہا ہوں مشکل زیارت نہیں ہو رہی بھی تو ان کی مرضی جس کو چاہے نواز دیں تو بھئی ان کی نگاہ تو ہمیں دیکھ رہی ہے ہم نہیں دیکھ رہے ان کی نظر تو ہماری طرف ہے ہماری فریاد سنی گئی اور قبول ہوئی اس پر موقوف تو نہیں کہ ہمیں نظر بھی آ جائے ہمیں بتا بھی دیا جائے اس پر تو موقوف اچھا پھر یہ دیکھیں کہ میرے رب نے میرے نبی کو اختیار کتنا دیا ہے جب چاہتے ہیں بیداری میں چلے جاتے ہیں خواب میں چلے جاتے ہیں جس کی چاہے خواب میں چلے جاتے ہیں اور جا کر اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں تسلیہ دیتے ہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرما دیا تو خیر سے پہنچ جائے گا کچھ نہیں ہوتا غیب کی خبر فرمائی ابھی تو پہنچنا تھا نا رستے کے اندر تو قتل و غارت گری ہو رہی تھی میرے نبی نے فرما دیا کہ تو خیر سے پہنچ جائے گا اللہ پاک ہمیں محبوب پاک کی سچی غلامی عطا فرمائے ایک اور بڑا ہی مانفروض واقعہ ہے امام ابو قاسم ثابت بن احمد بغدادی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک دن مدینہ پاک میں نے ایک شخص کو دیکھا اس نے روزہ رسول کے پاس مسجد نبوی میں فجر کی آزان دی آزان کے دوران اس صلات خیرم من النعوم نمانین سے بہتر ہے ظاہر یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے تو مسجد نبوی کے خادمین میں سے ایک خادم اس کو پتنی کیا سوجی اس نے آکے تھپڑا مار دی موزن صاحب کو اب یہ روتے روتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا عرض کیا رسول اللہ آپ کی بارگاہ عالیہ کے ہوتے ہوئے ایسا میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے تھپڑا مار دیا اور یہ عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں فریاد کر رہے ہیں کہ حضور میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اللہ اکبر جس نے تھپڑا مارا تھا ظلم کیا تھا زیادتی کی تھی اسی وقت اس کو فالچ کا ٹیک ہوا اور اس کو اٹھا کر گھر لائے گیا تین دن تک فالچ کے مرض میں مبتلہ رہا پھر دنیا سے چلا کے اللہ اچھے میں نے ایک تو یہ کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں سے محبت ہے جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں فقیر سمجھتے ہیں غریبات پچھٹ نہیں یہ کون ہے آقا کا غلام ہے یہ اس نبی کا غلام ہے جو اللہ کے محبوب ہیں یہ غوث پاک کا مرید ہے سمجھتے ہو کیا یہ اللہ کا بندہ ہے اس کی پاور سمجھتے ہو اللہ مظلوم کی دعا کو سنتا ہے کافر کی بھی سنتا ہے جانور کی بھی سنتا ہے یہ مسلمان ہے اللہ کو ماننے والا ہے آخرت کو ماننے والا ہے تو اگر کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو جائے اور کسی شخص کے تعلقات کہیں اوپر ہوں تو اس سے تو احتیاط برتی جاتی ہے گھر اس کے ساتھ ہم کوئی ایسا جھگڑا کریں گے تو کوئی ایسا نہ ہوئی ہے کوئی بدلے میں کاروائی کروا دیں تو آپ نے بڑی پیاری بات درشاد فرمائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اس کے تعلقات کہاں ہیں تعلق دے وہ کس سے اس کا اللہ اکبر نبی کا غلام ہے جی اس کے تعلق دیکھیں اس کے عظمت دیکھیں تو اپنے نوکر کو اپنے ملازم کو اپنے ماں تہہد کو اپنے چوکیدار کو اپنے جو صفائیاں کرتے ہیں خادم ہوتے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے یہ جو بھی مسلمان ہیں اب دیکھیں اس موزین کو حقیر سمجھ کے تھپڑ مارا گیا اور اس نے فریاد کر دی اور میرے آقا علی صلات و السلام میٹھی نظر فرمائے تو کیا سے کیا کر دیں اور جلال کی نظر فرمائے تو غرق کر دیں اللہ اکبر ایک اور بڑا امیان فرض واقعہ امام طبرانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عالی محدیث علماء کی شان تو بس کیا کہے اللہ اکبر سن تین سو تیس ہجری میں شوال کے مہینے میں اسمحان کے ایک سہرہ میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب کی جارت کی اور کیا دیکھا کہ حضور ایک کرسی پر جلوہ فرمائے آیا اور نمائع ہیں میرے نبی ہیں ہی نمائع اور امام طبرانی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے سامنے دونوں آنکھوں اور کندھوں کے درمیان بوسا دیا چوما سامنے بیٹھ گیا پھر میں نے ہاتھ اٹھا کرنا دعا کرنا شروع کر دی بھئی روزہ رسول پر دعا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے داتا صاحب جاتے ہیں دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے غصبہ کے مزار پر جاتے ہیں دعا کرتے ہیں قبول ہوتی ہے آلہ حضرت کا مزار اولیاء کے مزارت پر دعایں قبول ہوتی ہیں تو زیارت رسول ہو رہی ہے اللہ کے حبیب سامنے جلوہ فرمائے امام طبرانی تو امام طبرانی ہے انہیں دعا کرنا شروع کر دی اپنے لئے دعا کر رہے ہیں مومنوں کے لئے دعا کر رہے ہیں مومنات کے لئے دعا کر رہے ہیں مسلمین و مسلمات کے لئے دعا ہی کرتے جا رہے ہیں دعا ہی بہت کثیر دعا کی اور پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ ہم توجہ فرما رہے ہیں اور مسکرہ رہے ہیں مسکرہ دو تو عالم بدل جا دعا کے بعد پیارے آقا علی صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں ارز کی آقا مجھے ابو حازیم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پاک کے بارے میں ارشاد فرمائیں جو وہ سحل بن سعاد رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے آپ سے روایت کرتے ہیں آپ نے ارشاد فرمائیں مومن الفت والا ہوتا ہے اور اس میں خیر نہیں ہوتی جو نہ الفت کرے نہ اس سے الفت کی جائے اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ نے ہاتھ مبارک کے اشارے سے فرمایا گویا اس کو ضعیف فرما رہے ہیں اچھا امام طبرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اور حدیث شعبی جو انہوں نے نعمان بن بشیر سے روایت کی مومنوں کی مثال ایک دوسرے پر رحم کرنے آپس میں محبت کرنے ایک دوسرے سے آپس میں ملاقات کرنے کی وجہ سے ایک جسم کیسی ہے اس کے بارے میں پوچھا تو پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک کے اشارے سے فرمایا صحیح ہے صحیح ہے دیکھیں یہ کتنے بڑے علم ہیں اور دیکھیں ان کو کیسا مقام ہے بھرگار اس حالت میں حاضر ہیں بات چیت کر رہے ہیں حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اچھا ہم کوئی ایسا موقع پائیں کہ جس موقع پر ہمیں لگے کہ دعا قبول ہو جائے گی فریاد قبول ہو جائے گی جو مانگیں گے مل جائے گا ہم تو کہیں گے کہ مال مل جائے مکان مل جائے تو اور شورت مل جائے یہ اللہ والے حدیث کی باتیں کر رہے ہیں آقا کی باتیں آقا کی باتیں کر رہے ہیں آقا سے آقا کی باتیں کر رہے ہیں شوق علم دین بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ خواب میں بھی حدیث کی تصحیق کے متعلق پوچھ رہے ہیں اس کا درجہ کیا ہے یہ واقعی حدیث ہے کاموں میں اپنی زندگیاں بھی سرف کر دی اچھا ذہن میں ویم وقمان میں حدیثیں یہ ہیں کیا کہوں بھی اللہ کے نافرمان بندے تو جب سوشل میڈیا میں گھسا رہے گا تو تیرے ذہن میں وہی باتیں آئیں گے اور یہ اللہ والے جب حدیث قرآن نیکی آخرت ان کے ذہنوں میں وہ باتیں خواب میں بہت ہیں اچھا تصور میں خیال میں آقا بسے میں تو خواب میں بھی آقا تشریف لے آتے ہیں اور خیر آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے خیال میں نابی ہو تو تشریف لے ہیں اچھا امام طبرانی کی شان دیکھئے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم متحر پر انہیں بوسا دینے کا شرف حاصل کیا اللہ اکبر موقع ملا فوراں دعا شروع کر دی اور اچھا اپنے لئے تو کی دعا سارے مومنوں کے لئے سارے مسلمان مرد و عورتوں کے لئے دعا اور پھر علم دین سیکھنے کا جذبہ جیسے آپ نے کہا اور یہ بھی ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جب وہ کسی معظم دینی کے پاس جائیں کسی علم کے پاس جائیں پیر صاحب جو پیرے کامل ہوتے ہیں جن کی شرائط پوری نہیں ہوتی وہ نہیں جامع شرائط واقعی ولیے کامل ہیں تو کام کی باتیں کرنی چاہیں دیکھیں حدیث پوچھ رہے ہیں اس کی صحت کے بارے میں کلام کر رہے ہیں اللہ اکبر امام طبرانی کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے ان کے صدقے میں جو طالبان جمال مصطفی ہیں ان پر بھی کرم ہو حضرت حسن نظار رحمت اللہ علیہ وآلہ حضرت کے بھائی جان کے اشار بہت پیارے اشار ہیں تور نے تو خوب دیکھا جلوہ شان جمال اس طرف بھی ایک نظر اے برک تابان جمال ایک نظر بے پردہ ہو جائے جو لمعان جمال مردمِ دیدہ کی آنکھوں پہ جو احسان جمال حیشبِ غم اور گرفتارانِ حجرانِ جمال مہر کر ذروں پہ اے خرشیدِ تابانِ جمال ہو گیا شاداب عالم آگئی فصلِ بہار اٹھ گیا پردہ کھلا بابِ گلستانِ جمال جلوہِ موہِ محاسن چہرہِ انور کے گرد آئے ہاں ذرا تصور کریں آقا علیہ السلام کی داڑی مبارک وہ جو چہرے کے گرد جو ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے جلوہِ موہِ محاسن چہرہِ انور کے گرد آب نوسی رحل پر رکھا ہے قرآنِ جمال اس کے جلوے سے نہ کیوں کافور ہوں ظلماتِ کفر پیش گاہِ نور سے آیا ہے فرمانِ جمال کیا کہوں کتنا ہے ان کی راہ گزر میں جوشِ حسن آشکارہ ذرا ذرا سے ہے میدانِ جمال ذرا در سے تیرے ہمسر ہوں کیا مہر و قمر یہ ہے سلطانِ جمال وہ ہیں گدایانِ جمال کیا مزے کی زندگی ہے زندگی عشاق کی آنکھیں ان کی جستجو میں دل میں ارمانِ جمال روسیا ہی نے شبہ دہجور کو شرما دیا یعنی میرے گناہوں کی وجہ سے میرا موہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ رات بھی شرما جا اتنا کالا ہو گیا ہے اندھی رات سے بھی بڑھ گیا ہے روسیا ہی نے شبہ دہجور کو شرما دیا مو اجالا کر دے اے خرشید تابانِ جمال اب روئے پرخم سے پیدا ہے ہلالِ ماہِ عید مطلعِ عارسِ روشن بدرِ تابانِ جمال دلکشیِ حسنِ جانا کہو کیا عالم بیان دل فدائے آئینہ آئینہ قربانِ جمال پیشِ یوسف ہاتھ کاٹے زنانِ مصر نے تیری خاطر سر کٹا بیٹے فدائیانِ جمال تیرے ذرے پر شبِ غم کی جفائیں تاب کے نور کا تڑکہ دکھا اے مہرِ تابانِ جمال اتنی مدت تک ہو دیدِ مصحفِ عارض نصیب حفظ کرلوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآنِ جمال یا خدا دل کی گلی سے کون گزرا ہے کہ آج زرے سرے سے ہے تالے مہرِ تابانِ جمال ان کے در پر اس قدر بڑھتا ہے باڑا نور کا جھولیاں بھر بھر کے لاتے ہیں گدا یانِ جمال نور کی بارش حسن پر ہو تیرے دیدار سے دل سے دھل جائے الہی داغِ حرمانِ جمال اللہ پاک ہمیں بھی جلوہِ مصطفیٰ سے ہم کنار فرمائے سبحان اللہ تو یہ عاشقانِ رسول کا انداز ہوا کرتا ہے کس انداز سے انہیں نے زیارتِ رسول کی تمنا کی اور پیالے آقا علیہ السلام کے حسنِ مبارک کا بھی بیان کیا جا رہا ہے اور اپنی آجزی کو بھی پیش کیا جا رہا ہے اپنی کیفیت کو پیش کیا جا رہا ہے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں مولانا حسن عزق خان صاحب کی ہم نے اشعار سنے اللہ پاک ان عاشقانِ رسول کے صدقے میں ہمیں بھی زیارتِ مصطفیٰ کا شرف نصیب فرمائے پروگرام کے آخر میں ہم زیارتِ رسول کا وظیفہ بھی سنا کرتے ہیں آئیے وہ بھی سنتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کا ویرد مولا یا صلی و صلیم دائی من آبدا یہ قصیدہ الحمدللہ دنیا بھر میں پڑا جاتا ہے اور اس کو مرتب کرنے والوں کو بھی زیارتِ رسول امام مصیری رحمت اللہ تعالیٰ کو ہوئی اس کا ویرد بہت ساری حاجات کو ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے اسی طرح جو شخص پیارے آکھالی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا مطمئنی ہے تمنا ہے کہ حضور زیارت کرائیں سات راتوں تک سیون نائٹس کانٹینیوزلی قصیدہ بردہ شریف کو باوضو حالت پڑھ کر سوئے انشاء اللہ زیارت رسول سے مستفید ہوگا انشاء اللہ مدلی جنر کے ناظرین آج ہم نے درود پاک کی فضیلت میں بھی سنا کہ ہمیں درود و سلام پیارے آکھال صلی اللہ و سلام پر پڑھتے رہنا ہے جب بھی درود پڑھیں سلام بھی پڑھیں اور ہم نے آشکان رسول کا یہ انداز بھی سنا کہ آشکان رسول جب کوئی مشکل آتی بار گئی رسالت میں فریاد کیا کرتے تھے اور ہم نے یہ حکایات سنی واقعات سنے کہ جنہوں نے فریادے کی ان کے فریادے بر آئیں ان کی فریاد رسی ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلوہ دکھایا ان کی مشکلات کو بھی آسان کر دیا اور بھی عشق رسول کی باتیں ہوئیں اللہ کریم ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت نصیب فرمائے سنت مصطفیٰ کا عامل بنائے آمین بجاہی خواتم نبیین صلی اللہ علیہ مصطفیٰ